سلام علیہ وسلم سر ہمارا کوششن یہ ہے کہ جو رمضان میں زکاة نکالتے تو پوری زکاة یعنی کہ کوئی ایک آدمی کو یا ایک مددگار کو یعنی کچھ سیٹ اپ یا دکان اسٹارٹ کر کے دیے پورا جیسا لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں الگ الگ تو ایک کچھ یہ تو کیا وہ بھی صحیح رہے ہیں علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اچھا سوال یہ ہے ان کا کہ جو زکاة نکلتی ہیں ہماری تو کیا پوری پوری زکاة کی رقم کسی ایک آدمی کاروبار لگا کے اس کو دے سکتے ہیں چاہے ریڈی کی شکل میں ہو ہاتھ گاڑی ہو دکان ہو چھوٹی کوئی بھی چیز جس سے مستقل اس کی روزی تیار ہو جائے بلکل کر سکتے ہیں کئی علماء نے اس کے تعلق سے کہا ہے کہ آپ اپنی زکاة چھوٹی 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 لوگوں میں باتتے ہیں جو ایک دن میں وہ لوگ ختم کر دیتے لیکن دیا جا سکتا ہے ویسا بھی اس میں کوئی حج نہیں ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار جو واقعی میں زکاة کے مستحق ہے یا پہشان والے جو بھی رہیں گے یا پہشان والے نہیں بھی ہے تو آپ اپنی زکاة کی پوری رقم اگر ان کو دیتے ہیں جس سے وہ اپنا تجارت یا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ خود رسک کمانے والے بن جائیں گے ہو سکتا ہے اگلے سال وہ بھی زکاة دینے والے بن جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر سال ہمارے پاس زکاة دینے والے بنیں گے لینے والے ہمیشہ نہیں بنیں گے تو بہت اچھا آئیڈیا ہے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسی کو ایک سیٹ اپ ڈال کے دیجئے یہ آپ کو لگتا ہے کہ دو تین لوگوں کے مل کر ایک سال زکاة بڑی رقم ہو جائیں گی تو ایک چھوٹا موٹا کاروبار لگا کر ایک دو لوگوں کو دے دیجئے تاکہ وہ بھی حلال رس کمائیں اور وہ بھی اگلے سال سے زکاة دینے والے بنیں بلکل ایسا کیا جا سکتا ہے